ناظرین ڈراما سریل شدت میں نوفل اور پریزے مل کر ایک اور ٹرمپ کارڈ کھیلے جا رہی ہیں اب کی باہر نوفل اور پریزے نے ایسا ہنور کیا ہے کہ سلطان کے بچنے کے چانس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں نوفل پریزے کو اپنی بیوی ظاہر کر کے سلطان کا گھر قرائے پر لینے جا رہا ہے اور پھر ہوتی ہے اصل کہانی شروع جس کو دیکھ کر سلطان کے ہوش و احواس ہی گم ہو جائیں گے کیونکہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے تفصیل جانے سے پہلے ہم اپنے موزد سامین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لیکن شیئر کر دیں ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین نوفل نے جب دیکھا کہ چاندنی سلطان کی خوبصورت پرسنیلیٹی کے سامنے کمزور بڑھ رہی ہے تو پھر اس نے اپنا آخری کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا نوفل نے پریزے کو اعتماد میں لیا اور سلطان کا گھر جو کہ مشل خالی کر کے گئی تھی اس کو قرائے پر لے لیا جبکہ سلطان کو کانو کان خبر تک نہ ہو سکی شومیے قسمت دیکھئے سلطان مشل کو گھر سے نکال کر بہت خوش اور مطمئن تھا اس کو کیا پتا تھا کہ چھوٹی مسئیبت سے جان چڑھا کر سلطان بہت بڑی مسئیبت کو دعوت دینے جا رہا ہے شام کو اپنے لون میں بیٹھا سلطان جب پریزے سے اس کی نظریں چار ہوئیں تو سلطان کے ہوش ہی اڑ گیا سلطان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ پریزے میرے گھر میں ہیں پھر تھوڑی دیر بعد نوفل پریزے کو لے کر سلطان کے پاس لون میں آتا ہے کہ یہ میری بیوی اور ہم آپ کے قرائے دار ہیں اسی دوران اسرہ بھی آ جاتی ہے پریزے اسرہ کو دے کر بہت خوش ہوتی ہے کہ آپ تو میری بہنوں جیسی ہو مگر اس دوران سلطان شکست خردہ انجان خوف سے لڑ رہا تھا جس میں پریزے چیتکار بہت دور کھڑی مسکرہ رہی